میں دنواد کرتا ہوں پرمیشور کا ہے سندر سمائے کا جو پرمیشور نے ہمیں دیا ہے میں وشیئی دنواد کرتا ہوں پربو میں میرے بھائی بھائی ارنپرم ڈیویڈ اپنی بابی شبنم ڈیویڈ جی کا جنہوں نے یہ موقع مجھے دیا کہ ہم سم پرمیشور کے وچن میں چل کر کچھ سیکھنے والے ہوں آئیے پرمیشور کے وچن میں چلنے سے پور وہ اپنی آنکھوں کو کچھ سمیں کے لئے بند کریں گے اور پرمیشور سے پویتر آتما کے دان کو مانگیں گے پرمیشور سے کہیں گے کہ جو وچن آپ ہمیں دینے پر ہیں اس وچن کے نصار میں اور آپ اپنی آشیشوں کو لینے والے ہوں آئیے پراتنہ کریں تمام آشیشوں کے دینے والے پرمیشور یسو مسیح میں ہمارے باپ اور خدا ہم دنواد کرتے ہیں سندر افسر کے لئے جو کیا آپ نے ہمیں دیا ہے وشواست رکھتے ہیں ربو کہ آپ کا آتما ہم سے بولے گا اور بات چیت کرے گا اس وشواست کے نصار مجھے اور آپ کو اپنی آشیشیں گرنا سکھائیں جس سے کہ ان آشیشوں کو لے کر میں اور آپ پرمیشور کے پویتر وچن میں جا کر اور آشیشوں کو لینے والے ہوں جتنے ارادکوں کو آپ نے چنا ہے باری باری سے لائیں جس سے کہ وہ اپنی آشیشوں کو لے کر آگے جانے والے ہوں سب کچھ مانگ لیتے ہیں آپ کے پریے پتریے سمسی کے نام سے سنیں اور رہن کریں آئیے پڑھنے کے لئے میرے ساتھ نکالیں گے مطی رچت سو سمچار اس کا ساتھ پت دھائے اس کے ساتھ سے چودہ پت مائیہ جی جڑ رہی ہیں پرمیشور کی آشیش آپ کے اور آپ کے گھرانے کو مطی رچت سو سمچار اس کا ساتھ پت دھائے سات پت سے لے کر چودہ پت تک جہاں لکھا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ڈھونڈو تو تم پاؤ گے اور کھٹ کھٹا ہو تو تمہارے لئے کھولا جائے گا کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے اور جو کھٹ کھٹاتا ہے اس کے لئے کھولا جائے گا تم میں سے ایسا کون منوشے ہے کہ یدی اس کا پتر اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے یا مچھلی مانگے تو اسے سامدے عطا تم برے ہو کر بھی اپنے بچوں کو اچھی وستویں دینا جانتے ہو تو تمہارا سورگی پتا اپنے مانگنے والوں کو اچھی وستویں کیوں کرنا دے گا اس قرآن تم جو کچھ چاہتے ہو کہ منوشے تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو کیونکہ ویوستہ اور بھوشے دکتاؤں کی یہی شکشہ ہے تیر وی آیت کہتی ہے سکیت پھاٹک سے پرویش کرو کیونکہ چوڑا ہے وہ پھاٹک اور سرڑھے وہ مارک جو وناشک پہنچاتا ہے اور بہت سے ہیں جو اس پر پرویش کرتے ہیں کیونکہ سکیت ہے وہ پھاٹک اور کٹھن ہے وہ مارک جو جیون کو پہنچاتا ہے اور تھوڑے ہیں جو اسے پاتے ہیں یہ خریسٹ کا سوسما چار ہے ہی پربو یشو آپ کی اسٹوٹی ہو آج مطیر اچھت سوسما چار کا ساتوہ دھائی کا ساتوہ پد ایک بڑی آشیش کو میرے اور آپ کے جیون میں دیتا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا آج بہت ساری چیزیں اس آشیش کے ساتھ انفولڈ ہوں گی جس میں آپ کو اور مجھے یہ دیکھنا ہے پہلی چیز ہمیں کس سے مانگنا ہے دوسری چیز ہمیں کیسے مانگنا ہے اور تیسری چیز ہمیں اس مانگنے پر وشواس کرنا ہے کہ پربو ہمیں دے گا اس لئے پہلی ہی آیت کے پہلے اس چھوٹے پد پر ہم بات چیت کر رہیں گے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا آج مجھے اور آپ کو اس بات کو دیکھ کر سوچنا ہے سیکھنا ہے کہ پہلی چیز ہم کس سے مانگ رہے ہیں وہ سورس کیا ہے جو مجھے اور آپ کو پرمیشور کی آشیشیں دے رہا ہے وہ ستروت کیا ہے جو مجھے اور آپ کو پرمیشور کی آشیشوں کو دکھائے گا اس لئے ہیں بہت وشواس سے پہلی چیز جسے آپ کو اور مجھے اپنے جیون میں دیکھنا ہے وہ ہے کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں اور کس من سے مانگ رہے ہیں کئی بار ہم سوارت میں آ کر چیزوں کو پرمیشور سے مانگ نہیں لگتے ہیں ہمارا من پرمیشور کی اور پونتہ نہیں لگا ہوتا لیکن پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ چلو پرمیشور سے بھی مانگ کر دیکھیں ایک چیز یاد رکھئے گا کہ اگر آپ سمپور من سے وشواس کر کے مانگو گے تب ہی آشیشیں آپ کے پاس آئیں گی انیتہ ادور من سے مانگی ہوئی کوئی بھی آشیش آپ کے جیون میں کبھی پرویش نہیں کرے گی پرمیشور آپ کی دعاوں کا پرتی اتتر ہاں اور آمین میں نہیں دے گا پرمیشور آپ کی آشیشوں کے ساتھ وہ چیز نہیں کرے گا جس کو آپ چاہتے ہو گجانند بھائی جڑتے ہیں پرمیشور کی آشیش آپ کے اور آپ کے گھرانے کو مطیر اچیت سو سمجھ جار ساتھ سے چودہ پد دیکھئے اس میں پرمیشور آج آپ کو کیا دیتا ہے پہلی چیز ہم کس سے مانگ رہے ہیں پرمیشور سے مانگ رہے ہیں یدی کسی اور سوچ سے آپ مانگ رہے ہو تو آپ کو آشیش مل بھی سکتی ہے اور نہیں بھی لیکن اگر آپ پرمیشور سے مانگتے ہو تو سمپون مند سے پرمیشور پر ان آشیشوں کو لے کر بڑھنا ہے بلویندر بھائی جڑتے ہیں پرمیشور کی آشیش آپ کے اور آپ کے گھرانے کو اگر آپ پرمیشور سے مانگ رہے ہو تو آپ کو یہ آشیش پرمیشور دے گا لیکن سمپون مند سے مانگو سندے نہیں کرو گے اگر آپ سندے کرتے ہو تو وہ آشیش آپ کے پاس کبھی نہیں آئے گی دیکھیں دھیان رکھئے گی پراتناؤں کے پرتیوتر یا مانگنے کے پرتیوتر تین ہیں پرمیشور آپ کو ترنت وہ آشیش دیتا ہے جو آپ مانگ رہے ہو دو پرمیشور تھوڑی دیر رکھنے کے لیے کہتا ہے تین وہ آشیش کبھی نہیں ملتی کیونکہ وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے میں تینوں اگزیمپل اپنے جیون سے آپ کو دوں گا پہلی چیز پرمیشور ترنت سنتا ہے اس گرمی کی چھٹیوں میں میرے بیٹے نے اچانک سے چھوٹے بیٹے نے اچانک سے شکایت کی کہ اس کے پیٹ پر کچھ دانے ہو رہے ہیں میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور ڈاکٹر نے مجھے دیکھتے کہا یہ چکن پاکس ہے کہیں سے اس نے اس انفیکشن کو کیچ کیا تھا میں اسے گھر لائیا دوائیاں لے کر آیا دوائیوں پر پہلے بیٹھ کر میں نے پراتنہ کی اور اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے کے اوپر ہاتھ رکھ کے پراتنہ کی کہ پربو اس کا یہ انفیکشن بڑے نہیں یہیں سماپت کر دیں آپ جتنے دیئے چالپانچ دانے نکلے ہیں یہیں سماپت ہو جائیں پراتنہ کا پرتیہ تک ترنت آیا تین دن بعد وہ سارے دانے سوگ گئے پانچ ساتھ تھے زیادہ نہیں اور وہ انفیکشن چلا گیا پرمیشور آپ کی پراتنہ کو ترنت دیتا ہے دوسری چیز جس گھر کو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں میں نے پرمیشور سے اس کی آشیش کو مانگا دھائی سال میں پورے آگرہ میں گھوم کر جگہیں ڈونڈتا رہا اور لگ بلگ دوہزار چھے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں دوہزار چھے میں میں اس کالنی سے گزرا اپنے ایک سٹوڈن کے ساتھ تو اچانک میرے بند میں یہ ہوق اٹھی کہ اس جگہ پر میرا گھر بھی ہونا چاہیے میں نے پرمیشور سے کہا پربو اگر کبھی گھر دینا تو ایسی ہی جگہ پر دینا جو مجھے گھما رہا تھا میرا سٹوڈنٹ وہ مجھے مسکر بولا کہ سر یہ جگہ تو بہت اچھی ہے کیا آپ اس جگہ پر رہ پائیں گے یا جگہ اس جگہ کو خرید پائیں گے مجھے نہیں معلوم تھا مجھے اس وشہ میں کوئی گیانکاری نہیں تھی لیکن پھر بھی میں نے مند سے کہا پرمیشور سے کہ پربو کبھی ایسا ہو تو مجھے بھی ایسی جگہ دینا وہ جانتے ہیں جس جگہ پر میں آج بیٹھا ہوں اچانک سے دربھاگے سے کہیے سو بھاگے سے کہیے اس پلوٹ پر میں چڑھ کر دو تین منٹ کھڑا ہو کر گھوما تھا دوہزار چھے کی بات آئی گئی ہو گئی اور دوہزار آٹھ میں پرمیشور نے اسی جگہ کو مجھے دیا جہاں پہ میں چڑھ کر دو تین منٹ گھوما تھا پراتنہ کی پرتیتر میں سمجھ لگا لگ بگ دو ورش کا پرمیشور کئی بار ویٹ کر آتا ہے تیسری چیز میری ماں اور میں نے بچپن سے مانگا کہ آئی ویش ٹو بی ای ڈاکٹر آف میڈیسن ہم نے کئی ورشوں پراتنہ کی میری ماں نے جب سے ہوش سمالا میری ماں نے مجھے یہی سپنا دکھایا تھا اور اس سپنے کے لیے میں پراتنہ کرتا تھا میری ماں پراتنہ کرتی تھی ورشوں کی پراتنہ کے بعد بھی پرتیتر آیا نا پرمیشور نے وہ آشیش نہیں دی اور آج جو آشیش پرمیشور نے دی ہے وہ ان آشیشوں سے کہیں بڑھی ہے اس لئے کہتا ہوں کہ مانگو تو دیا جائے گا گاہ والی سیچویشن میں ہمیشہ دھیان رکھے گا کہ پرمیشور کا پرتیتر تین طریقے سے آئے گا یا تو وہ ترنت آپ کو آشیش دے گا یا کچھ سمع رکنے کو کہے گا اور یا بالکل آشیش آئے گی نہیں کیونکہ پرمیشور کا پلان آپ کے پلان سے بھن ہے اس لئے اس چیز کو لے کر بڑی آشیش کے ساتھ پرمیشور اس کے پاس جائیے اور جب بھی آپ مانگتے ہیں کسی چیز کو تو آپ کا انتم واقع یہ ہونا چاہیے یہ میں نے اپنے پتا جی سے سیکھا کہ پرمیشور میری نہیں تیری اچھا پوری let thy will be done in my life اور نتیجہ کیا ہوگا چانتے ہیں پرمیشور آپ کو وہ آشیش دے گا جو پرمیشور کی درشتی میں آپ کے لئے صحیح اور اچت ہے کئی بار میں اور آپ ڈھیٹ کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں پرمیشور کے سامنے کہ پرمیشور ہمیں یہی چاہیے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے ہم وہ آشیش پاتے نہیں ہیں اور اگر پرمیشور ہمارے ایڈمنٹ نیچر کو دیکھ کر ہمارے ڈھیٹ پنے کو دیکھ کر دے بھی دے تو ہم اس سے سفل نہیں ہوتے کیونکہ ہم نے پرمیشور کو موقع نہیں دیا ہم نے پرمیشور کی بات نہیں مانی ہم پرمیشور کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھ نہیں پائے پرمیشور کی چھپیوی آشیش ہمیں جیون میں دکھی نہیں مدو جی جڑ رہی ہیں مدو جی مطی رچی سو سمہ چار ساتوہ دھیس سات سے چودہ پت اور لکھا ہے ڈھونڈو تو تم پاؤ گیا کیا ڈھونڈنا ہے آپ کو دو چودے ڈھونڈنی ہے سب سے پہلے پرمیشور کی پرکاشن کو ڈھونڈنا ہے آپ کو اور پویتر آتما کو اپنے جیون میں ڈھونڈنا ہے پرمیشور سے پراتنا کرتے ہوئے آپ کو کہنا ہے کہ پرمیشور مجھے میرا پرکاشن دکھا میری آشیش مجھ سے مجھ شپا مجھے دکھا کہ مجھے آپ کیا دینے کے لیے اس انسار میں لائے ہو دوسری چیز دوسری چیز پرمیشور سے یہ کہیں کہ پرمیشور کی آشیشیں دکھنے لگے پرمیشور خود چل کر آپ کے پاس کبھی نہیں آئے گا آپ جب اسے ڈھونڈو گے اپنے جیون کے لیے تو آپ پاؤ گے یہ ہے آشیش آج اس چیز کو آپ کو لے کر چلنا ہے اس آشیش کو لے کر آپ کے جیون میں آپ کو آگے بڑھنا ہے ہر ایک کے لیے یہ آشیش پرمیشور نہیں دی ہے اسی لئے پرمیشور کہتا ہے کہ بڑے شدت سے آپ کی اور میری مضبوط ستی ہونی چاہیے اور جب ہم ڈھونڈتے ہیں پرمیشور کی پویتر آتما کو مانگتے ہیں اپنے جیون میں اس کو لاتے ہیں تو ہماری آشیشیں بڑھتی ہیں جب ہم اپنے پرکاشن کے لیے پرمیشور کو پکارتے ہیں ڈھونڈتے ہیں تو پرمیشور ہمیں دیتا ہے دھیان رکھئے گا بائبل میں پہلا سٹیپ آپ کو اٹھانا ہے آپ کو مانگنا ہے آپ کو ڈونڈنا ہے آپ کو کھٹ کھٹانا ہے دوسری سٹیج میں پرمیشور آپ کو دے گا بائبل میں کہیں نہیں لکھا مجھے میرا درشن صاف دکھا میری آدھیاتمی کانکوں کو کھول میرے کانوں کو تیری آواز سننے کے لیے کھول میرے ہوتوں کو کھول کہ میرا موز تیری ستوتی سے بھر جائے میرا من اپنی اور لگا یہ مانگنے والی چیزیں ہیں واسطہ میں ایک پوری پروسیس ہے جس کے انسار میں اور آپ آشیش پاس سکتے ہیں اور یہ پرکاشن انہی لوگوں پر پرمیشور کا آتا ہے جو پرمیشور کے ساتھ چلتے ہیں جنہیں پرمیشور پوری آشیشوں کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے جنہیں پرمیشور پوری آشیشوں کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے ہر ایک پر یہ پرکاشن نہیں آتا ہے لکھا ہے کھٹ کھٹاؤ تو تمہاری لکھ کھلا جائے گا آج پرمیشور کے دوار کو کھٹ کھٹاؤ پربو میں تیری آشیشیں مانگ رہا ہوں میری آشیشوں کو مجھے دے میری آشیشیں مجھ سے چھپا مت میں پوری شدت سے تیرے ساتھ جھڑ کر تیرے علاوہ میرا کوئی دوسرا انسان نہیں ہے جس کے سامنے میں جاکے کھڑا ہو کر کہوں کہ پربو مجھے میری آشیشیں دے دیں یہ آشیشیں ہیں اور لکھا ہے کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے لئے کھولا جائے گا بہت سمپل سی چیز ہے میں اور آپ جب پرمیشور کے لئے یا پرمیشور کے دوار کو کھٹ کھٹاتے ہیں تو پرمیشور ہمارے کو کھول کر اپنی آشیشیں دیتا ہے آج ہمیں بھی کسی کے گھر میں جانا ہو تو دون تینوں چیزیں ہم کرتے ہیں اگر ویکتی بڑا ہے تو سب سے پہلے ہم اس سے کیا کرتے ہیں فون کرتے ہیں کیا کرنے کے لئے سمیں مانگنے کے لئے سوچی پرمیشور تو سب سے بڑا ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ صاحب آپ بزی تو نہیں ہے آپ سے مل سکتا تو آپ اس کی عنومتی لیتے ہیں دونتے ہیں ہم اسے کئی بار بہت بزی لوگ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صاحب آپ کہاں ملیں گے چنتہ مت کیجئے میں آپ کو دھونڈ لوں گا کیونکہ گرز کس کی ہوتی ہے آپ کی اس ویکتی کی تو نہیں جب آپ اسے دونتے ہو تو آپ اسے پا بھی لیتے ہو اور جہاں آپ جاتے ہو اس سے ملنے تو نوک کرے بغیر تو آپ جائی نہیں سکتے ہیں ایک بیسیک کرٹسی ہے کہ کسی سے ملنے اگر آپ گئے تو بینہ دوار کھٹ کھٹ آئے آپ اندر نہیں جا سکتے ہیں اور جب آپ کھٹ کھٹ آتے ہو تو کھولا جاتا ہے جب ہم شررک ویکتیوں کے لیے اس پردھا کو اپناتے ہیں تو کیا آپ پرمیشور کے لیے نہیں اپنانی چاہیے پرمیشور کے لیے ہمیں اپنانی چاہیے لکھا ہے کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے اس سمپل ایس ڈائٹ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے یہاں امپورٹن ورڈ کیا ہے جو کوئی یہاں کسی وششت ورگ کی بات نہیں کی گئی اس کو ریلیٹ کیجئے یہاں نہ تین سولہ سے پرمیشور نے جگت سے ایسا پریم کیا کہ اس نے اپنا ایک لوتا پتر دے دیا تاکہ جو کوئی بیان رکھیں پھر انڈرلائن کیجئے جو کوئی اس پر وشواس کرے ناش نہ ہو ورن انت جیون پائے یہاں بھی کیا لکھا ہے جو کوئی مانگتا ہے ہر ایک کو یہ پریمیشور ہے کسی وششت وقتی کو یہ پریمیشور نہیں ہے ہر ایک کو جو کوئی پرمیشور سے سمبون من سے مانگے گا شدت سے مانگے گا پرمیشور اسے دے گا میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ میرے گھر کا انسیڈنٹ ہے کہ میری دادی نے اور ان کے بچوں نے جب ایک دن بھوکے رہنے کے بعد پراتنہ کی بشواس سے مانگا کہ پرمو ہمارے کو اس رات میں کھانے کو دے پرمو نے اس رات کا پربند نہیں کیا ایک ہفتے تک انہیں کسی بھلی وستو کی گھٹی نہیں ہونے دی اسی لئے کہہ رہا ہوں یہ میرے لئے کوئی وچن نہیں ہے میں بائبل نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے میں وہ چیز بتا رہا ہوں جو میرے جیون کا آدھار ہے وہ چیز بتا رہا ہوں میں آپ کو میں آپ کو صرف یہاں سے پرچار نہیں کرتا من سے کرتا جس سے وہ پرچار آپ کے جیون میں آشیش لائے آپ کی آشیشوں کو آپ دیکھ سکو اس بھی ہے اسے ملتا ہے جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے آپ جب پرمیشور کے پویت راتمہ کو اپنے جیون میں ڈھونڈو گے شرطی آپ آو گے شرطی آپ یوگیش بھائی جڑتے ہیں آشیش پرمیشور کی یوگیش بھائی بائبل آپ کے پاس ہے تو مطی رچیت سوسہ مچار ساتوہ دہ سات سے چودہ پد پہ ہم ونن کر رہے ہیں جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے جب آپ پرمیشور کو ڈھونڈتے ہو تو پرمیشور کو پاتے بھی ہو صرف ایک ہی شرط ہے سمپون من سے ڈھونڈیے صرف ایک ہی شرط ہے کہ آپ کو پرمیشور کے ساتھ جڑ کر پرمیشور کی آشیشوں کو دیکھنا ہے پرتی دن بائبل میں جا کر اپنی آشیشوں کو کھوجنا ہے اور آپ ایک دن میں جا کر اپنی آشیشوں کو دیکھنے لگو گے پرمیشور کوئی چنہ آپ سے بات کرنے لگے گا پرمیشور کی آشیشیں آپ سے بتائیں گی کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کب اور کیسے اور لکھا ہے کہ جو کھٹ کھٹ آتا ہے اس کے لئے کھولا جائے گا پرمیشور کیلئے لگاتار اپنے جیون سے کھٹ کھٹ آئیے پرمیشور کو کہیے پرمیشور کہ میں تیری طرف جانا چاہتا ہوں تیری آشیشوں کو لینا چاہتا ہوں کہیے پرمیشور تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان میرے جیون میں آ کر میری آشیشوں کو لے جائے شیطان میرے جیون سے ان آشیشوں کو چگ لے جائے جو بڑی شدت سے میں مانگ رہا تھا اس لیے ان چیزوں کو لے کر آپ کو آگے بڑھنا ہے اور اس کے بعد ییسو مسیح بہت پشت چیزوں پر اتر آتے ہیں سنساری آشیشوں کو دکھانے لگتے ہیں لکھایا ہے تم میں سے ایسا کون منشہ ہے کہ اس کا پتر روٹی مانگے تو اسے وہ پتھر دے فنویشوں نے بہت کامل ایگزیمپل سے ویکتیوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے جیسو مسیح کہتے ہیں تم میں سے ایسا کون سا منشہ ہے کہ اس کا پتر اس سے روٹی مانگے وہ اسے پتھر دے کتنا بھی برا باپ ہوگا کتنی بھی بری ریپیٹیشن ہوگی اس کی سماج میں لیکن وہ اپنے بچوں کے لئے ہمیشہ اچھا ہوگا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے بچوں کا استطوع اس سے ہے اس لئے یہ سمجھانے نے لکھا بتایا کہ صاحب کون ایسا ویکتی ہے جس کا پتر اس سے روٹی مانگے وہ اسے پتھر دے کوئی باپ ماں نہیں دیتا ایون جو ورسٹ پیرنٹس بھی ہوتے ہیں آج کی ڈیٹ میں بھی وہ بھی اپنے بچے کو کھانے کو تو ضرور دیتے ہیں کب سے اس لئے ایک بیسک نیڈ کی طرف پرمیشور کی آشیش گئی کیا دکھا آپ کو کہ روٹی ہر ماں باپ اپنے بچے کو دیتا ہے اور اس روٹی کے انسار پرمیشور نے کیا دکھایا کہ میں بھی تمہیں کیا دوں گا جیون کی روٹی اگر تم مجھ سے مانگو گے تو میں تمہیں جیون کی روٹی دوں گا میں تمہیں آشیشوں کے روپ میں پتھر نہیں دوں گا میں تمہیں جیون کی روٹی دوں گا اس کے دو مطلب نکلتے ہیں اگر ہمارے شاریرک ماتہ پتا ہمارا دھیان رکھتے ہیں تو ہمارے مانگے پر ہمارا آدھیات پتا ہمیں بہت کچھ دے سکتا ہے اس نے اس آشیش کو لے کر اپنے جیون میں جائیے گا مانگیے گا اس آشیش کو کہ اپنے جیون سے آپ اس آشیش کو دکھاتے رہیں لکھائے یا مچھلی مانگے اسے سام دے مچھلی مانگے مچھلی کس کا پرتیک ہے مچھلی ہے جیوت آتما کا پرتیک مچھلی بائبل میں پرمیشور کی آتما کو درشاتی ہے مچھلی مانگے پر کیا اگر دے سام دے شیطان نہیں دیتا اپنے بچے کو کوئی آپ برے سے برے آدمی کو دیکھیں وہ اپنے بچے کو کے لیے پرمیشور سے آشیشی مانگے گا شیطان کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ کبھی نہیں دے گا اس لئے لکھا ہے کہ اس کا پتر مچھلی مانگے تو اسے سام دے کوئی باباپ نہیں دیتا ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے اچھا بہتر اور آشیشوں کو لے کر آگے بڑھنے والا ہر ایک کوئی آشیشیں نہیں ملتی ہیں دیان رکھئے گا پرمیشور کے جنوں کے لیے یہ آشیشیں ہیں کیونکہ یہ سمسی نے ہر بار کہا ہے جس کے کان ہو وہ سن لے کہ پویت راتنا اپنے لوگوں سے کیا کہتا ہے یا پرمیشور اپنے لوگوں سے کیا کہتا ہے پرمیشور ہر بار یسو مسیح کے تھو کہلواتا ہے جس کے کان ہو وہ سن لے آج یہ وچن بھی میں پرچار اس لئے کر رہا ہوں کہ میرے بیٹے نے مجھے سات دس پر یہ وچن تھما دیا تھا میں نے پوچھا ہے تو بہت آسان ہے کہتا ہے بیٹا میرے بیٹے نے کہا بولو تو سعی جو تمہیں آسان لگ رہا ہے پرمیشور کے کئی پرکاشن تمہارے جیون میں اس کے ساتھ آئیں گے اور جب میں نے پڑھا کہتا ہے تو بہت آسانی سے جلدی ختم ہو جائے گا اس نے کہا بولو تو سعی کیا کیا آئے گا ابھی دیکھنا واقعی جب میں بول رہا ہوں تو بہت ساری چیزیں اپنے آپ چل کے آ رہی ہیں مجھے تو لگاتا ہے کہ بیس منٹ میں ختم ہو جائے گا لیکن اب مجھے لگتا نہیں ایک گھنٹہ پورا جائے گا لکھا ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچے کو اچھی وسوے دینا چانتے ہو پرمیشور نے دکھایا کہ برے سے برا ماباب بھی اپنے بچے کو چیزیں ہمیشہ اچھی دیتا علاقہ آشیشیں ہی دیتا ہے شراب نہیں دیتا ہے کیا کم بیرزن دیکھئے تو تمہارا سورگے پتا اپنے مانگنے والے کو اچھی وسوے کیوں نہیں دے گا جب تم برے ہو کر بھی اپنے بچوں کو آشیشیں دینا جانتے ہو تو تمہارا سورگے پتا تمہاری آشیشیں تمہیں کیوں نہیں دے گا آج یہ سوال ہے آپ سے اور میرے سے پرمیشور کا کہ تم بھلے برے بھی ہو لیکن اگر تم اپنے بچوں کو دے سکتے ہو تو تمہارا سورگے پتا تمہاری آشیشیں دے گا صرف نیتی وچن تین کی اس آشیش کو لے کر بڑھئے گا یہ ساری چیزیں آپ کے لیے ہیں تو اپنی سمجھ کا سہارا نہ لینا آج میں اور آپ سمجھ کا سہارا لینے لگتے ہیں دماغ چلاتے ہیں پرمیشور کے ساتھ سودے بازی کرتے ہیں وہ مت کریے کبھی بھی پرمو تو یہ کر دے میں تیرے لیے یہ کر دوں گا آپ کر سکتے ہیں پرمیشور کے لیے کچھ نہیں کیا کرنا ہے آپ کو سمجھ کا سہارا نہیں لینا شیطان آپ کے دماغ میں ترہتا کہ اول جلول خیال ڈالتا ہے کبھی مت کریے سب سیدھے سچے مند سے جا کر جو ہے وہ پرمیشور کو بتا دیجئے سب سے بڑی امپورٹن چیز ہے کہ پرمیشور بھلے چنگوں کے لیے آیا ہی نہیں بیماروں کے لیے آیا آپ کہو گے میں اور آپ تو بیمار نہیں ہیں اپنی ہماری آتیات آدھیاتمی کنڈیشن بیماروں سے بھی بہتتا ہے آج پورا مت مانیے گا شہریر گروپ سے آپ سوس دیکھتے ہو آدھیاتمی گروپ سے کہا ہوں آپ یہ آپ کو پتا ہوگا اسی لئے میں بار بار آپ سے یہ کہتا ہوں کہ پربو سے کہیے میری آدھیاتمی کہا کے کھول دے پربو مجھے اپنا پرکاشن اور درشن دکھا پربو میں دیکھنا چاہتا ہوں پربو کہ میں واسطہ میں کہاں ہوں میرا آدھیاتمی قد پرمیشور میں بڑھا ہے کہ نہیں بڑھ رہا میں آشیشوں کے لیے تیار ہوں یا نہیں ہوں مانگیے یہ پرمیشور سے آپ کو پرمیشور کے پرنام دکھیں گے آپ کو دکھے گا کہ آپ کا آدھیاتمی قد بھی بچوں جیسا ہے آپ بھلے پچاس کے ہو گئے ساٹھ کے ہو گئے لیکن آپ کا آدھیاتمی قد ابھی دو سال کے بچے جیسا ہے آپ کا شریر بڑھ گیا لیکن آپ کا آدھیاتمی قد نہیں بڑھا آپ کی آنکھیں ابھی تک بھی نہیں کھلی کہ آپ دیکھ سکو کہ پرمیشور کی کی آشیشیں آپ کے جیون میں کیا دیں گی آپ کو آج بھی آپ ادھر ادھر تاک رہے ہو آج بھی آپ کا اور میرا من پرمیشور کی اور نہیں لگا ہوا ہے اسی لئے وہ کہتا ہے تمہارا سورگی پتہ تمہیں اچھی وستویں کیوں نہ دے گا دکھنا تو چاہیے سورگی پتہ کا پرکاشن تب ہی تو آپ کو دکھے گا کہ وستویں جو آ رہی ہیں وہ اچھی ہیں یا بری ہمارے یہاں پازی صاحب نے پرچار کرتے ہوئے کہا مجھے بہت اچھا لگا انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا بیٹا کسی نوکری کے انٹریوے میں جائے اور ریزلٹ آنے پر اس کا نام وہانہ ہو تو کیا رییکشن ہوگا آپ کا ظاہر ہی سی بات ہے مجھے اور آپ کو بڑا گصہ آئے گا آپ کو مجھے بڑا گصہ آئے گا پربو میں اتنے ورشوں سے تیرے سامنے مانگ رہا تھا لیکن یہ چیزیں مجھے نہیں ملی کیوں یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے میری ماں تو بہت زیادہ ڈیجیکٹڈ ہوئی تھی کہ پربو بچپن سے میں نے تجھے یہ کہا تھا یہ بچے کو یہ ملنا لیکن نہیں ملا تو کیا رییکشن ہوگا ہمارا رییکشن ہوگا کہا اے پربو نہیں ملا تُو نے سنا نہیں ہمیں لیکن ان کا کہنا مجھے بہت اچھا لگا ان کا کہنا تھا کہ جا کر پربو کو دھنیواد کرو کیونکہ پربو کی یوجنہ اس سے بڑی تھی جس یوجنہ میں تم اپنے بچے کو دیکھ رہے تھے پربو کی یوجنہ آپ کے لئے بڑی تھی اس لئے آپ کے بچے کو نہیں ملا کہ میں اپنے جیون سے آج کہہ سکتا ہوں کہ پربو کی یوجنہ میرے لئے بڑی تھی آج بھی میں کئی لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں وہ شخص ہوں جسے نوکری ڈھونڈنے کے لئے بھاگنا نہیں پڑا ایم اے کرنے کے سمپل ایم اے کرنے کے تین مہینے بعد پرمیشو نے وہ آشیش میرے جیون میں ٹھرائی کہ میں اسی کالیج میں پڑھانے گیا جس کالیج میں میں پانچ سال پڑھا تھا اور اس کے بعد وہ دوار لوگوں نے کوشش کو کی بہت بند کرنے کے لئے اگر بند نہیں ہوا نومبر آ رہا ہے آئیم کمپلیٹنگ میں تھرٹی ایٹھ یئر آف ٹیچنگ تیس سال پورے کر رہا ہوں میں اسی لئے آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ پرمیشو کی پرکاشن کو اپنے جیون میں دیکھئے دیکھئے پرمیشو کی پرکاشن کو کہ وہ آپ کو کیا دے رہا ہے اور کیا چیز آپ کے جیون میں آنی ہے ہر ایک کو نہیں دے رہا ہوں آج لوگ کومن بلیسنگ نہیں پا رہے آج لوگ ادھر ادھر دماغ لگا کر تیڑے تیرچے راستوں سے اپنے بچوں کے لئے نوکنیاں خرید رہے ہیں مت خریدی ہے آپ کو پرمیشو نے ایسا کرنے کو نہیں کہا آپ کو پرمیشو نے مانگنے کے لئے کہا آپ کو پرمیشو نے پرکاشن دیا کہ جب تم برے ہو کر بھی بچوں کو اچھی چیزیں دیتے ہو تو تمہارا سورگی پتا تمہاری آشیشوں کو تمہیں دے گا کیونکہ وید بھلے چنگوں کے لئے نہیں بیماروں کے لئے ہیں آپ اور میں دیاتمک روپ سے بہت کمزور اور بیمار لوگ ہیں ذرا سی ٹھیس ہمیں بکھرا دیتی ہے شیطان کا ذرا سا جھٹکا مجھے اور آپ کو توڑ دیتا ہے اسی لئے پویتر آتما کے ساتھ جڑ کر پرمیشو کی آشیشوں کو اپنے جیون میں آنے دیجئے لکھائے اس کا جو کچھ تم چاہتے ہو کہ منوشے تمہارے ساتھ کرے تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو یہ کوئر آشیش ہے کہ تم جو چاہتے ہو منوشے تمہارے ساتھ کرے ہم تو چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اچھا ویوار ہو ہمیں آشیشیں ملیں لوگ ہمیں ہاتھوں ہاتھ رکھیں کیا کہتا ہے پرمیشو آج صرف مانگو نہیں کرو بھی آج اسی لئے پرکاشن پرمیشو نے مجھے دیا آپ کو کیول پرچن کا پرچار نہیں کرنا ہے اس کو پریکٹس بھی کرنا ہے لوگ تیرے آدھیات پر پھنوں سے دیکھ کر تجھے پہچانیں گے کہ تُو واسطہ میں کس کا ہے اس کو لے کر چلیے اس آشیش کو لے کر چلیے and you will find the blessings of God for sure آپ کو اور مجھے پرمیشو سے preferential treatment چاہیے بڑی بڑی آشیشیں مانگتے ہیں آپ اور میں کیا وہ آشیشیں ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کیا وہ آشیشیں مجھے اور آپ کو پرمیشو کے پاس لے جاتی ہیں اور کیا وہ پرمیشو کا آتما میرے اور آپ کے جیون ملاتی ہیں کیا میں اور آپ پرمیشو کی ان آشیشوں کو لوگوں کے ساتھ باٹتے ہیں اور اگر باٹتے ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے لیکن اگر نہیں تو آج سیکھ لیجئے کہ سیت میت پرمیشو سے آشیشیں مل رہی ہیں سیت میت لوگوں کو دے دیجئے لوگوں کی آشیشیں آپ کے ساتھ ٹھہر جائیں گی ان کی پراتنہیں آپ کو سبل یا بل دیں گی اور آپ کی آشیشوں کو کئی گناہ پرمیشو بڑھا دے گا لیکن بائبل کا سیدھا ایکزیمپل ہے میں نہیں ہم بائبل کبھی نہیں سکھاتی میں اور میرا بائبل ہمیشہ سکھاتی ہے ہم اور ہمارا اور جس دن آپ یہ سیکھ گئے ہم اور ہمارا اس دن آپ کے آشیشوں کو کوئی آپ سے نہیں چھین پائے گا لکھا ہے کیونکہ ویوستہ ویوشت دکتاؤں کی شکشہ بھی یہی ہے کہاں سے ملے گی آپ کو ویوستہ کی شکشہ کہاں سے پڑھیں گے آپ ویوشت دکتاؤں کے بارے میں بائبل سے یونہ ایک ایک کی آشیش کو اپنے جیون میں ہمیشہ بنائے رکھئے گا آدھی میں وچن تھا وچن پرمیشور کے ساتھ تھا وچن ہی پرمیشور تھا آج اگر آپ کو پرمیشور کو کہیں ڈھونڈنا ہے آج اگر آپ کو پرمیشور کی آشیشوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے وشواس رکھئے وچن سے بہتر کوئی ستروت نہیں ہے وچن کے ساتھ اگر آپ بڑھو گے تو آپ کی آشیشیں کئی گناہ پرمیشور بڑھائے گا میں تو ہمیشہ کہتا ہوں آپ سے کہ پرمیشور نے ہر ایک کو الگ الگ آشیشیں دی ہیں میں بار بار آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ جا کر وچن میں پڑھ کر اپنی آشیشوں کو مانگئے کہیے پرمیشور مجھے وہ آشیشیں دکھا جس کے لیے مجھے آپ نے ٹھہرایا ہوا ہے and you will find the blessings of God for sure تیرے بھی آیت کیا کہتی ہے سکرے پھاٹک سے پرویش کرو کیوں کرو کیوں لکھا ہے کہ سکرے پھاٹک سے پرویش کرو لکھا ہے کیونکہ چوڑا ہے وہ مارک اور سرل ہے وہ مارک جو وناش کو لے جاتا ہے آج سنسار کے عدکانش لوگ چوڑے مارک پر چل رہے ہیں آج مسیح بچے بھی اس مارک پر کھڑے ہیں آج مسیح بچے بھی اپنی جیوی تاشا کو بہت آرام سے شیطان کو سمرپت کر کے کھو رہے ہیں کیونکہ سرل ہے وہ راستہ آپ کے جو من میں آتا آپ وہ کر لیتے ہو شیطان بھی کہتا ہے شاباش کرتا جا کوئی بندشے نہیں ہے وہاں شیطان ہر غلط کام آپ سے اور مجھ سے سن ہو کر کروا دیتا ہے اور آپ اور میں بڑی خوشی خوشی کر دیتے ہیں آج کئی کرسچن مہباب کو میں جب سنتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان کا پریوار پرمیشور میں ہے کیسے آج کئی مسیح پریوار کے بچے کیا کہتے ہیں مہباب بھی ان کو پردہ ڈال کے کیا کہتے ہیں سب ٹرنڈ ہے یہ تو سب چل رہا ہے اور یہ جو سب چل رہا ہے یہ پرمیشور کی اور سے نہیں چل رہا یہ وناش کی اور لجانے والے راستے پر آپ کو چلایا جا رہا ہے کہ آپ انند جیون کی اس آشیش کو کھو کر مرتیو کو پراب کریں کیونکہ سب نے پاپ کیا اور پرمیشور کی مہمہ سے رہت ہے اور پاپ کی مزدوری مرتیو ہے اے سمپل ہے سرل ہے یہ راستہ کچھ نہیں کرنا جیسے جن میں تے ویسی جا کر مرتیو کو پراب کر لیجئے ایک بات ختم نہ کسی آشیش کا چکر نہ پاویتراتما کا اور نہ انند جیون کا نہ نیانترن کا کچھ بھی نہیں ہے وہاں سرل ہے وہ مارگ جو وناش کی اور لے جا رہا ہے آج اپنے گھر میں اوبجیکٹیولی دیکھئے گا اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں وہ کیا سیکھ رہے ہیں وہ آج میں بہت برا مانتا ہوں کہ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں ماں باپ موبائل پکڑا کر خوش ہو جاتے ہیں اور کئی ماں باپ مجھے بتاتے ہیں کہ سب بچہ موبائل ہم سے اچھا چلا لیتا ہے ارے شیطان کو تو آپ نے بچپن سے اس کے ہاتھ میں دے دیا شیطان کو تو آپ نے اس کو بچپن سے تھما دیا شیطان کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا کہاں جائے گا وہ آپ نے اور اس کے لئے مارگ کو چن دیا کہ وہ وناش کی طرف ہی جائے گا اس سے بہتر ہوتا کہ آپ اسے سمیں دیتے اس بچے کے پاس بیٹھتے اس بچے سے باتچیت کرتے اس بچے کو پرمیشور کی وچن کو سکھاتے لیکن آپ کے پاس سمیں نہیں ہے شیطان آپ کے جیون کو اس قدر ویست کر دیتا ہے کہ آپ کے پاس سمیں نہیں ہے کہ اپنے بچے کو دیکھ لیں میں آپ کو اپنے جیون سے ایک زیمپل دیتا ہوں جب میرا بڑا بیٹا پیدا ہوا تو میں یہاں سن جانس کالیج میں تھا بہت کمزور بچہ اور انہی دنوں میری پتنی کو ایک انٹرویو لٹر آیا جس میں اس کو ہندی کے لئے انٹرویو دینا تھا ہندی میں وہ کالیفائیڈ تھی آئیٹی کالیج سے وہ بیٹ ہے ہندی میں اس نے ایم اے کیا ہوا دینا تھا گئی بھی لیکن جانتے ہیں میں نے پراتنہ کر کے بھیجا کہ پربو آپ کی اچھا اس کے جیون میں پوری ہو انٹرویو میں سیلیکشن نہیں ہوا میری پتنی تھوڑی دیکٹڈ ہوئی لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ ہم یہ سب کس کے لئے رہے ہیں ظاہر سے ہم دونوں کا پرکاشن تھا کہ اپنے بچے کے لئے میں نے اسے پوچھا کیا یہ اچھا ہوگا کہ ماں کی گود سے اتر کر وہ کسی آیا کی گود میں زندگی گزارے کیا یہ اچھا ہوگا کہ ماں کی گود کی آشیشیں اسے نہ ملیں کیا یہ اچھا ہوگا کہ اسے وہ بری باتیں سکھائیں اور اس کے جیون کے فارمیٹیو یہز میں وہ بچہ گالی دیکھنا سیکھ جائے کیا یہ اچھا ہوگا کیا یہ اچھا ہوگا کہ وہ اپنے سنسکار اس بچے کے جیون میں ڈالے جو اس کو فرمیشور سے ہٹا کر کہیں اور لے جائیں کئی دنوں ہم نے منتھن کیا اور ہم نوکری کے لیے آویدن نہیں کریں گے میرا پرکاشن برمیشور کے ساتھ تھا کہ پربو جو میرے پاس ہے اسی میں ہمیں آشیش دے اور وہ آشیش آج تک ہے میری پتنی آج تک ہاؤس وائف ہے گھر کی ہر ایک ذمہ داری کو نبھا رہی ہے بچوں کو دیکھ رہی ہے بچوں کو پوری طرح سے پال رہی ہے ہر وہ چھوٹی بڑی نیٹ جو بچے کی ہے وہ دیکھ رہی ہے اور یہ وہ آشیش ہے جس نے پرمیشور کی آشیش کو ہمارے جیون میں ٹھہرا دیا جس نے پرمیشور کی وہ آشیش ہمیں جیون میں ٹھہرا دی کہ ہم نے بچوں کو چوڑے مارک پر جانے نہیں دیا آج جو بچن آپ مجھ سے سن رہے ہو وہ میرے بڑے بیٹے کا دیا ہوا بچن ہے اس کا پرکاشن میرے اوپر نہیں تھا اس لئے کہہ رہا ہوں آج یہ چیز آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ کرنی ہے کتنا ویست ہو آپ آپ کو جیون میں جانا ہے پرمیشور کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر مہر آپ تو اتنے ویست ہو جاتے ہیں کہ پرمیشور کو چھوڑ آتے ہیں پیچھے پھر کیا کہتے ہیں ایک سیٹ پہ جا کر پاسٹرز سے ایوینجلیس سے اس سے اسے پاسٹر جی پراتنا کر دیجئے بچہ میرے کہنے میں نہیں ہے کیوں نہیں ہے آپ نے اسے سمیں دیا آپ نے پرمیشور کا بچن اسے سنایا آپ نے پرمیشور کی آشیش اس پر ڈھہرائی آپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے پراتنا کی آپ نے اسے پردی دن پرمیشور کو سوپا نہیں کیا آپ نے نہیں کیا آپ نے اب آپ پچھتاتے ہو کیوں ہے ایسا مت پچھتائیے کیونکہ اب شیطان نے اس بچے کو جکڑ لیا ہے اب وہ بچہ آپ سے دور ہو گیا ہے اب وہ چاہ کر بھی پرمیشور کی آشیشیں نہیں لے گا کیونکہ شیطان نے اسے پرمیشور کی اور سے موڑ دیا ہے آج وہ سرل اور چوڑے راستے پر بھاگ رہا ہے آج اس کی بھی چار گل فرینڈ یا آپ کے بٹیا کے چار بوائی فرینڈز ہیں سنسار کا ٹرینڈ ہے یہ اور اس میں آپ کا بچہ بھی بھاگ رہا ہے آپ کا بچہ پڑھنے جا رہا ہے تو وہ لیوین ریلیشنجیب میں پتہ نہیں کتنوں کے ساتھ رہ رہا ہے آج شیطان کہتا ہے ایج is only a number آج بے میں بھواہ ہو رہے ہیں پرمیشور کی آشیش نہیں ہے وہاں کیونکہ آپ اور میں دھکیل رہے ہیں اپنے بچے کو چوڑے مار پر سرل ہے کچھ کرنا نہیں پڑتا شیطان سب سکھا دیتا ہے کوئی بندش نہیں اور میں اور آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کئی باب آپ مجھے کہتے ہیں سر ہمارا بچہ بہت مارڈن ہے کسی سے پیچھے نہیں ہے میں نے کہا دھیان رکھئے گا جب وہ پیچھے گرے گا نا تو وہ اتنی اتنی ٹھوکر کھائے گا جو پورا پریوار لے کے چلا جائے گا دھیان رکھئے ابھی جو اچھا لگ رہا ہے وہ جب وناشت کی کگار پر کھڑا ہوگا جب وہ ٹوٹ جائے گا ڈپریسٹ ہو جائے گا نشہ کرے گا نشے کی گولیاں کھائے گا سگرٹ شراب میں دھوت رہے گا کیا لے لیں گے آپ کیا کر لیں گے آپ شیطان کئی پر بڑے اونچے پد سے لاکر آپ کو نیچے پھیکتا ہے میں ایک ایسے پھیکتی کو جانتا ہوں جن کا ایک ہی بیٹا تھا بابا بڑے ویست تھے پتا جی پرنسپل تھے اور ماں ان کی جو تھی وہ دلی میں میٹرن تھی ایک ہی بچہ پالا بچہ بھی اچھا تھا ہنہار تھا ائر فورس میں بڑی شاندار نوکری پر بھی گیا سکوارڈن لیڈر تک پہنچا لیکن حرکتیں اتنی خراب ہو گئیں شیطان کے ساتھ اس قدر جھڑ گیا کہ نشے میں ہاتھ پیر کھاپنے لگے فوج سے نکال دئیے گئے ڈپریشن آیا پتنی اور بچے چھوڑ کر چلے گئے ماں باپ کے پاس آئے ماں باپ روتے تھے اس سے پراتنہ کی آشیش اس سے پراتنہ کی آشیش لیکن کچھ نہیں ہوا اس لڑکے نے ایک کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیا ہفتوں ہفتوں نہیں نہ آتا تھا وہ شراب میں دھتھ کھانے کے لئے اس کی ماں جب جاتی تھی تو وہ دروازہ کھول کے کھانا لے لیتا تھا بس بہت ہی خراب نتی کو پرات کیا اس نے مہب آپ نے جتنا پیسہ جھوڑا کیسے بھی جھوڑا ہو کسی کام نہیں آیا وہ دولوں کے پاس سمیں نہیں تھا شیطان نے بچے کو لے لیا شیطان نے بچے کو کٹھ پتلی کی طرح نچایا اور اس کے بعد مرتیو کے لئے چھوڑ دیا اسے کوئی بددش نہیں تھی سرل ہے وہ راستہ اب سنیے کیونکہ بہت سے ہیں جو اس پہ پرویش کرتے ہیں تھوڑے نہیں بہت سے لوگ مجورٹی بھاگتی ہے اس کے پیچھے آج مسیح لوگ بھی کیا کر رہے ہیں ڈسکو میں جا کر ڈانس کر کے دکھا رہے ہیں ویکنڈ ڈانس ہم کمزور نہیں کسی سے آج مسیح لوگ بھی شراب بڑی لالسا سے پی کے دکھا رہے ہیں ارے ساپ کیا ہے دنیا میں ایک بار تو آئے ہیں مزہ کر کے ہی مرے پرمیشو کہتا ہے جا بیٹا شاباش جا مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں آپ کو کبھی عرج نہیں ہوئی شراب پینے کی کرسچن میں تو نائنٹی پرسنٹ لوگ شراب پیتے ہیں میں نے کہا مجھے کبھی اندر سے ایک کترہ آشیش نہیں آئی کہ تُو شراب اٹھا کے بھی لے کیونکہ پرمیشو نے جوڑا ہی نہیں تھا ایسے لوگوں کے ساتھ میں نے اپنے پتا جی کو کبھی پیتے ہوئے نہیں دیکھا جس نے سینتیس سال آرمی اور پولیس میں کار دیئے اس کو میں نے کبھی نہیں پیتے دیکھا سوچی کیا دکھا رہے ہیں ہم کیا سکھا رہے ہیں ہم بہت سے ہیں جو اس راستے پر پرویش کرتے ہیں بہت سے سوچی کیا دکھا رہے ہیں اپنے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں اس کو چودھوی آیت لکھی ہے سکرا مارگ کیونکہ سکرا ہے وہ مارگ اور کٹھن ہے وہ راستہ جو جیون کو پہنچاتا ہے سکرا ہے وہ مارگ اور کٹھن ہے وہ راستہ سکرا مارگ کیا دکھاتا ہے پرمیشن کو سکرا مارگ دکھاتا ہے کہ آپ کو نیانترت جیون بھی نہ ہے آپ کو پرمیشن کی آشیشوں کے لیے اپنے بہت ساری چیزوں کو قربان کرنا ہے آپ کو اپنی شاریری کلالسہیں چھوڑ دینی ہے آپ کو کروز کام کروز لیلا کریڈا نندہ بیر بھاو روز یہ سب چھوڑ دینا ہے آپ کو پرمیشن سے روز جا کر کہنا ہے پرمو اوشح ہے کہ میں گھٹوں اور آپ میرے جیون میں بڑھتے چلے جائیں آپ کو روز اپنی آدھیاتمک انتی کو آپ کی آدھیاتمک انتی کو روز چھوڑنا ہے daily you have to evaluate yourself spiritually کہ آپ کو پرمیشن نے کتنا بڑھایا پرمیشن نے آپ کو کیا نیا سکھایا کیا آپ نے جیون میں نیا لیا پرمیشن کے لیے آپ کو روز کرنا ہے اور کیا ہوتا ہے کٹھن ہے وہ راستہ کروز چھوڑنا بہت کٹھن ہے روز چھوڑنا بہت کٹھن ہے نندہ چھوڑنا بہت کٹھن ہے بیر بھاو چھوڑنا بہت کٹھن ہے سمپتی کا بھاگ دینا کسی کو بہت کٹھن ہے آج پریواروں میں جھگڑے ہیں چھوٹی چھوٹی زمینوں پر ماں باپ بھائی بہن الجے ہوئے ہیں شیطان بڑے مجھے سے فائدہ اٹھا رہا ہے کیسز لگے ہوئے کوٹ میں تاریخ پر تاریخ پڑھ رہی ہے پیسہ دونوں طرف کا جا رہا ہے حل کوئی نہیں آ رہا ہے بھائی 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 کیا لکھا ہے جب کوئی ایسی ستی ہے تو راستے میں میل کر لے جس سے ایسا نہ ہو کہ چیزیں بگڑ جائیں میں اور آپ تو کہتے ہیں نا شیطان کہتا ہے کہ اے بلکل نہیں کیا کر لڑ اور جانتے ہیں بہت پریوارے سے ٹوٹے ہوئے ہیں کیونکہ پرمیشور کی بچن کا پرکاشن نہیں آیا ہے کٹھے نرازتہ لیکن وہ لاتا کہاں ہے آپ کو جیون تک دیتا کیا ہے آپ کو انجیون کی آشیش رکھتا کہاں ہے وہ آپ کو پرمیشور کے ساتھ کٹھن ضرور ہے لیکن وہ کہاں لے جائے گا آپ کو جیون تک اور کیا لکھا ہے انتے ماشیش تھوڑے ہیں جو اس میں پرویش پاتے ہیں تھوڑے ہیں لوگ جو اس میں پرویش پاتے ہیں بہت تھوڑے پرمیشور کی چنے ہوئے لوگ ہی پرویش پا سکتے ہیں ہر ایک آدمہ ہر ایک بھکتی کو یاشیش دی ہی نہیں پرمیشور یہ پرکاشن آیا ہی نہیں لوگوں کو اسی لئے کہہ رہا ہوں آج آپ پیسے کما رہے ہیں نوکریاں کر رہے ہیں بڑے وشواس سے کیجئے کہ آشیش آپ کو پرمیشور سے آنی ہے شیطان سے نہیں شیطان سے آئی ہوئی آشیش آپ کے جیون کو ناش کر سکتی ہے میں نے ایکزیمپل دیا میں نے نام نہیں لیا ان کا لیکن میں نے ایکزیمپل دیا وہ بھی مر گئے ہیں ان کی پتنی آج ہیں پیسے ہیں لیکن بھوگنے والا کوئی نہیں ہے سوچیں پیسے ہیں لیکن بھوگنے والا کوئی نہیں ہے چلے گئے سب لوگ بائبل کہتی ہے تم نہ لائے ہو نہ لے جا سکتے ہو پھر بھی میں اور آپ دور دور کے غلط لغام کرنے میں بڑی لالسا سے جڑتے ہیں یہ مل جائے وہ مل جائے پرمیشور سے مانگئے بائبل میں لکھا ہے بائبل میں بڑا صاف طور پر لکھا ہے کہ پرمیشور کے لوگوں کو اس بات پر اس بات پر کیا کرنا چاہیے سنتوش کرنا چاہیے کہ وہ ہے اور وہ آپ کی پراتنوں کو سنتا ہے پرمیشور کے لوگوں کو سنتوش کرنا چاہیے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہی ان کے لئے بہت ہے کیونکہ کیا ہیں ہم ہمیں سنسار میں مسافر ہیں کچھ سمیں کے لئے ہمیں یہاں ٹھیرنا ہے یہ ہمارا پکہ گھر نہیں ہے اور اس پکے گھر کے میں یہاں سے پکے گھر جانے کے لئے وہ مہیمہ جو ہم نے کھوئی تھی اس کو پانا ہے سکر مارک پر جانا ہے تکلیفیں ہوں گی دکھ ہوں گے پریشانیاں ہوں گی لیکن پھر بھی ہم جیون کو پا لیں گے انند جیون کو سرل راستے پہ جائیے گا کوئی دکت نہیں آئے گی ترہ ترہ کی آشیشیں بھی آپ کو دکھیں گی لیکن جب آپ ناش ہوگے تو بائبل میں لکھا ہے کہ میں اس تھان پر گیا اور پایا کہ وہ اپنے اس تھان پر تھا ہی نہیں جڑ سے ساف ہو جاتے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو پریوار میں جڑ کے سکھ ختم ہو گئے نام لے وہاں بھی نہیں ہے ان کا پروپٹیاں بہت ہیں آج لوگ پھندے لگا کر پروپٹیاں پر قبضہ کر رہے ہیں ان کی ناپ لائے ہو نہ لے جا سکتے ہو بشواس رکھو کہ آپ کی سنتان آپ کے لوگ پرمیشور کی آشیش کو ڈیلی دیکھتے رہے ہیں ہر ایک کو نہیں دیتا ہے جہاں بھی ہیں ہم جس تھان پہ بھی ہیں پرمیشور کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے پرمیشور سے پویتر آتما کے پرکاشن کو مانگیں گے اور پرمیشور سے کہیں گے پربو جو وچن آپ ہمیں دینے پر ہیں اس وچن کی آشیش مجھے اور میرے گھرانے کو ملتی رہے میں اور آپ اپنی آشیش کو پاتے رہیں وشواس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو دیکھتے رہیں پرمیشور کے ساتھ آئیے پراتنا کریں تمام آشیشوں کے دینے والے پرمیشور یسو مسیح میں ہمارے باپ اور خدا ہم دنواد کرتے ہیں سندر آفسر اور آشیش کے لیے جو کہ آپ نے ہمارے گھرانے کو دی ہے آپ نے ہمارے اس رہت پریوار کو دی ہے جو اس سمیں ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے ہم سبھی آتمے میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بہن کے روپ میں جڑے ہیں ہمارے لکشے سیم ہیں ہمارا لکشے ہے آپ کی پویتر آتمہ کے تک پہنچ کر اسے پرابت کر کے آگے بڑھنا ہماری آشیشیں ہمیں دکھا اور دے ہمیں دکھا پربو کہ ہمیں چوڑے راستے سے نکل کر سکرے راستے میں جا کر اپنے جیون کو پانا ہے کھونا نہیں ہے اس مہیمہ کو ہمیں جیون میں دیکھنا ہے جس کے لیے ہم ٹھہرائے گئے ہیں سب کچھ مانگ لیتے ہیں آپ کے پریے پتری سوہسی کے نام سے سنے اور ڈرہن کریں پرمیشور آپ سبھی کو آشیش دے بشیش کر اس راتری میں آپ سبھی پرمیشور کے نام کے ساتھ سویں اور دنبات کے ساتھ کل صبح کی روشنی کو دیکھتے ہوئے اٹھیں اور پرمیشور یہ دی آپ کو توفیق کی اطاقت دیتا ہے کل صبح ٹھیک آٹھ بجے پھر ہمیں پرمیشور کے نئے وچن کے ساتھ پرمیشور کے آشیشوں کو پنہ ڈھونیں گے اور ڈھون کر آشیشوں کو لیں گے بلکل یہی پراتنہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر کی ساری برائیاں دور کر کے پرمیشور اپنے مارک پر ہمیں چلائے یہ آشیش ہمارے سب کے لیے ہونی چاہیے اور آپ کی آشیش پرمیشور آپ کو ضرور دکھائے گا وشواس رکھئے آپ جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں پرمیشور کے لیے بہت بحمولے ہیں کیونکہ آپ پرمیشور کو وشواس کے ساتھ سن رہے ہیں اور وشواس کے ساتھ گرہنڈ بھی کیجئے اور نہ صرف گرہنڈ کیجئے بلکہ پرمیشور کے وچن پر چلنا سیکھئے پرمیشور ادھکائی سے آپ کو سبی کو آشیش دے آپ سبی کو جائے مسیح کی شبرات لیے